موسیقی اب میں آتا ہوں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ سپریم جیوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں وقلہ کی جو نمائندگی ہے اس کا کیا تناسب اور کیا طریقہ اور کیسے ہوتی ہے تھوڑا ہمیں وہ بھی بتائیے گا شاہ صاحب اس وقت سب سے یہ برنی نیشو پورے پاکستان میں وقلہ برادری میں یہی بات چل رہی ہے کہ پاکستان جیوڈیشل کمیشن میں جو وقلہ کی نمائندگی ہے وہ ایسے ہی نہ ہونے کے برابر ہے ہر صوبے سے ایک نمائندہ ہوتا ہے جو بار کانسل کا جس کو میمبر ہونا چاہیے بار کانسل کے میمبران اس کو منتخب کرتے ہیں وہ کانسلوشنل ایک پوسٹ ہے اگر وہ اس ریکوائرمنٹ میں پورا اترتا ہے تو پھر اس کو بار کانسل کے میمبران منتخب کرتے ہیں وہ پاکستان جیوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں وہ ایک ہی بندہ بیٹھا ہوتا ہے اب یہاں شاہ صاحب افسوس کے ساتھ ہمارے جو ساتھی ہیں جو پاکستان جیوڈیشل کمیشن کے میمبر ہیں جب ہم سنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اندر ایک جب سسٹم جو اجلاس شروع ہوتا ہے پھر ہمیں ایک ووٹ کی ایسیت دی جاتی ہے پھر یہ نمائنگی تو نہیں ہوئی اگر بیس مباعثہ ہو اور جو بار کا میمبر ہے وہ کچھ اقائق اس اجلاس کے سامنے رکھ لیں پھر آپ اس کو ایک ووٹ کی ایسیت نہ دیں اس کے رائے کو دیکھ لیں کہ آیا اس کی رائے باقی حقیقت پر مبنی ہے اس کو نظام کیلئے مجھے کنسیڈر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اگر صرف ووٹنگ کی ارتک ہے وہ پھر بار کا نمائندہ ایک بیچارہ اندر کچھ بھی نہیں کر سکتا اب کوئٹا میں ایک اجلاس ہوا اس سے پہلے اسلامباد میں بھی پاکستان جیوڈیشل کمیشن کے جو میمبران ہیں انہوں نے اجلاس طلب کی اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ان کے اجلاس کا مطن یہ تھا کہ ہم پارلیمنٹ کو یہ معاملہ بجوا دیں کہ دوبارہ قانون سازی ہو پاکستان جیوڈیشل کمیشن کے میمبران کے اوپر یہ تو اس کا مطلب ہے آپ کا بار کا جو میمبر ہے اور یہ اجلاس اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ آپ پر ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں آپ ایس پر کانسٹوشن وہ اپنا کام نہیں نباتے جیسے آپ کو نبانا چاہیے پھر بار کے میمبران کے ابھی کوئٹا میں ایک اجلاس ہوا وہاں بھی اجلاس کا جو وہ تھا اتفاق سے انہوں نے شیئر کیا سوشل میڈیا میں تو وہ پڑھنے کے بعد بھی حیرن کی ہوئی کہ پاکستان جیوڈیشل کمیشن میں جو متعلقہ میمبر ہے بار کا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ماں سوائے ایک ووٹ کے اب یہ تو عجیب سی ایک بات ہوگی جب وقلہ کی اتنی بڑی تعداد ہے وہ اپنا ایک نمائندہ منتخب کرتے ہیں تو اس منتخب نمائندے کی جو رائے ہوتی ہیں وہ بہت اہمیت رکھتی ہے آپ اس کو ایک ووٹ کی حیثیت نہ دیں آپ اس کی رائے کو کنسیڈر کریں اور اس کی رائے پر جانچ پڑھتال ہونی چاہیے اس کی رائے کو اہمیت دینی چاہیے کہ اتنی بڑی لیگل فرٹینٹی جو وقلہ برادری ہے وہ اپنا ایک نمائندہ منتخب کر کے آپ کے پاس بجوا دیتے ہیں آپ نے اس کی رائے کو ووٹ کی حیثیت سے نہیں گئے مسائل کہاں کھڑے ہوتے ہیں شاہ صاحب جب آپ اس کو صرف ووٹ کی حیثیت سے لیں گے اس طرح سے ایکوالیٹی ہو نہیں سکتی آپ صرف اس کو ووٹ لیتے ہیں آپ جیسے صوبے میں جو جو جوڈیشن کمیشن کا اجلاس ہوتا ہے اس طرح جو جو جوڈیشن کمیشن کا جو مہمبر ہوتا ہے ایک جو وقلہ برادری کی طرف سے ایک وہ ہوتا ہے دوسرا جوڈیشن کمیشن کا مہمبر صوبے کے جو لا منسٹر ہیں وہ ہوتے ہیں نمبر تین میں سینئر پونی جج متعلقہ صوبے کا اور چیف جسٹس یہ چار تو متعلقہ صوبے سے ہوئے اس کے بعد جو سپریم کورڈ میں جو چیف جسٹس بیٹھتے ہیں وہ اور سینئر پونی جج وہ اور اس کے بعد جو نمبر تری اور نمبر فور پہ جو سپریم کورڈ کی جج صاحبان وہ پاکستان بار کونسل کا ایک مہمبر وہ بیٹھتا ہے وہاں پھر اگر آپ پروپروشنیٹ کریں گے میرے خیال میں یہ تو ایسے ہوگا جیسے تین پرسنٹ نمائنگی ملتی ہے وقلہ کو اس ٹین پرسنٹ نمائنگی کی وجہ سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے لیے وقلہ ایجیٹیٹ بھی کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کو دوبارہ قانون سازی کرنی چاہیے تاکہ نمائنگی وقلہ کی جو ہوگی وہ ایکویلٹی پر ہو اور بہترین اس کے نتائج میرے خیال میں اگر یہ پارلیمنٹ نے اس کو امنٹ کر دیا اس کے بہترین نتائج سامنے آئیں گے شاہد صاحب پارلیمنٹ میں عوامی مسائل بہت سے جاتے ہیں پارلیمنٹ کا کام ہی یہی ہے اور یہ تو بہت ہی ایک اہم ایشیو ہے جو آپ نے بتایا کہ پارلیمنٹ میں اس کے بارے میں قانون سازی تو اس سلسلے میں جو پاکستان کی جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں آپ لوگوں کی ان سے کوارڈینیشن اس بارے میں رہتی ہے یا نہیں شاہد صاحب ابھی ہمارا جو تعلق ہے جیسے پروفیشل پینل کا ابھی ہمارے سپرین کورڈ بار ایسوسیشن کے الیکشنز بھی کنڈکٹ ہو رہے ہیں آبے زبیری صاحب کراچی سے جن کا تعلق ہے وہ کینڈیڈیٹ ہے سپرین کورڈ بار ایسوسیشن کے اس سے جب ہماری یہاں باتشیت ہو رہی تھی تو ہم نے سب سے پہلا مسئلہ ان کے سامنے یہی رکھا کہ اس وقت جو پورے پاکستان میں ایک مسئلہ ہے عدالتی نظام میں الیویشن کا طریقہ کار اور اس میں پروپر نمائنگی اس پر ہم نے بات کی کہ آپ پارلیمنٹ کے جو نمائندے ہیں آپ ان سے بیٹھ کے بات کریں گے اور یہ بل ان کوئی طرف موف کر دیں تاکہ وہ اس بل پر رائش ماری لیں کیونکہ اگر ہم نے ملک میں عدالتی نظام کو درست کرنا ہے پھر ہمیں سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا اس پر جیسے ہمارے عدالتی نظام پر اکثر اور بچتر لوگ ریلائن نہیں کرتے جیسے ہمارے عدالتی نظام پر